اداب اردو خبانامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں نئے ذرائی خوانین سے کسی ایک کسان کو بھی نہیں پہنچے گا نقصان وزیراعظم نایند موڈی کا تاثر کہاں ملک کی ترخی کے لئے نئے ذرائی خوانین کی ہے اشد ضرورت موڈی نے کہاں نئے ذرائی خوانین کے باوجود امدادی اقل ترین قیمت جاری مارکت یار کی کارکہ دے گی جنگی تو برخرار اپوزیشن کا احتجاج مانائے خیز نلگنڈا میں تیرہ لیفٹ ایرگیشن پروجیکٹوں کا کیسی آنے رکھا سنگے بنیاد زلے کے گرام پنچائتوں اور بلدیات کے ترخیات کے لئے 146 کروڑ پر جاری کرنے کا کیا اعلان ریاست کی ہماجہ ترخی ہی حکومت کا مقصد کیسی آر کا تاثر گنشتہ حکومتوں میں تلنگانا کو کیا گیا تھا پوری طرح نظر انداز اور جی اے چمزی کا کل جنرل بارڈی اجلاس میر اور ڈپٹی میر کے انتخابات کے لئے کیے جا رہے ہیں انتظامات وزیراعظم نیند مدینی آپ سے کچھ دیر قبل ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے عالمی پائدہ ترخی سربراہ کانفرنس دوہزار اکیس کا اقتیتہ کیا اس سربراہ کانفرنس کا موضوع ہمارے مشتر کا مستقبل کی اثرین و تشیر اور صبحی کے لئے محفوظ ماحول ہے اس کانفرنس میں تونائے اور سنتوں کے اتار چڑھا آب و ہوا سے مطالف فنڈ، معیشیت، آلودگی سے پاک سمندر اور فضائی آلودگی جیسے مختلف امو پر تبادل خیال کیا گیا وزیراعظم نیند مدینی آنچ لوگ صبح میں صدر کے خدبے پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کسانوں کی ترخیہ اور ذرائع سیکٹر میں انقلابی تبدیلیاں لانے کیلئے نئی ذرائع خوانین کو مطاریف کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کے جذبات اور ان کے احساسات کا احترام کر دی ہے اور ہمیشہ ان سے مذاکرات کے لئے تیار ہے مدین نے کہا کہ خوانین جبرن لاغو کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ کسانوں کے لئے اختیاری ہے چاہے اسے اپنا سکتے ہیں یا نہیں پیش ایک خاص رپورٹ وزیراعظم نیند مودی نے آٹھ لوگ صبح میں صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیا وزیراعظم نے کہا کہ صدر جمہوریہ کا خطاب ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے امونگوں کا مظہر ہے مودی نے واضح کیا کہ ہندوستان نے دنیا کی یو دکھا دیا ہے کہ مشکل وقت کیا کس طرح مخابلہ کیا جا سکتا ہے صدر جمہوریہ کے خطبے پر اہوان میں پندرہ گھنٹے بھیس ہوئی جس میں خواتین ارکان نے بھی حصہ لیا وزیراعظم نے اسے خوش آئین قرار دیا راشپتی جی کا بھاشن یہ ساری باتیں وستار سے راشپتی جی نے اپنے ابھی بھاشن میں کہی ہے ان کا ایک ایک شبد دیش واسیوں میں ایک نیا بسواس پیدا کرنے والا ہے اور ہر کسی کے دل میں دیش کے لیے کچھ کرنے کی پرینہ جگانے والا ہے اور اس لیے ہم ان کا جتنا آبھار بیقت کرے اتنا کم ہے اس صدن میں بھی پندرہ گھنٹے سے زیادہ چرچہ ہوئی ہیں اس چرچہ میں بھاگ لینے والے سبھی ماننی سدسیوں کا بردے سے آبھار بیقت کرتا ہوں میں بشیس رکھ سے ہماری محلہ سانسدوں کا آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں کہ اس چرچہ میں ان کی بھاگی داری بھی زیادہ تھی ان کی ترک اور ان کی سجبوچ اس کے لیے میں بشیس رکھ سے محلہ سانسدوں کا آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں موڈی نے کہا کہ ہندوستان آزادی کی ڈیمنڈ جوبلی تقریبات کے لیے تیار ہو رہا ہے جس کے لیے سماجی، معاشی و دیگر شبیجات میں متاثر کن ترقی کے لیے کوشش کی جانی چاہیے خوشگوار ماحول میں آزادی کی ڈیمنڈ جوبلی تقریبات منائی جائے گی سال 2047 میں ملک آزادی کی ست سالہ تقریب منائے گا اس وقت ہندوستان دنیا کے طاقتور ملکوں میں سرفیرس رہنے کی امید جتائی ملک میں کئی زبانیں کئی تہذیبیں ہونے کے باوجود کسرت میں وہ ہی دد اس کی اٹوٹ علامت ہے بھارت ہم اس سو سال کی بھارت کی آزادی کی آترہ کے پٹیس سال ہمارے سامنے ہیں ان پٹیس سال کو ہم دیش کو کہاں لے جانا ہے دنیا میں اس دیش کی موجودی کہاں کرنی ہے یہ سنکلپا ہر دیش واضی کے دل میں ہو یہ باتاون بنانے کا کام اس پریسر کا ہے اس پویتر دھرتی کا ہے اس پنچائت کا ہے بھارت ایک کونے میں بجانا نہیں کر سکتا ہم دنیا میں اپنی مجبوطی کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے نئے بل آرڈر میں بھارت کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بھارت کو سسکت ہونا پڑے گا سمرت ہونا پڑے گا اور اس کا راستہ ہے آتمن نربر بھارت آج فارمسی میں ہم آتمن نربر ہیں ہم دنیا کے کلیان کے کام آتے ہیں بھارت جتنا آتمن نربر بنے گا اور جس کی رگوں میں سربے سگینہ بھمنتو کا منتر جڑا ہوا ہے وہ جتنا سامرتبان ہوگا مانو جانت کے کلیان کے لیے وشو کے کلیان کے لیے ایک بہت بڑی بھومی قادہ کر سکے گا اور اس لیے ہمارے لیے آوشک ہیں آج ہندوستان کے ہر کونے میں ووکل فار لوکل سنائی دے رہا ہے اور لوگ ہاتھ لگاتے دیکھتے ہیں لوکل وزیراعظم نیندومدی نے ذرائع خوانین کے بارے میں کہا کہ کسانوں کی حیمہ جہد ترخی کے لیے یہ خوانین لائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کے جذبات اور احساسات کا حکومت کھلے دل سے احترام کرتی ہے اور کہا کہ حکومت ہمیشہ کسانوں سے مذاکرات کرتے آ رہی ہے اور کرنے کے لیے تیار ہے موڈی نے کہا کہ ذرائع سیکٹر میں نئے اصلاحات سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا یہ خوانین کسانوں کے وہ مزید با اختیار بنائے گی انہوں نے کہا کہ ان خوانین کے بعد بھی ایم ایس پی اور خدیم مارکٹ کا تریخہ کا جون کا توم برخرار ہے اور ان کو مزید مستحکم کیا جائے گا وزیراعظم کی بحث کے دوران کانگریس ارکان نے مداخلت کرتے ہوئے ذرائع خوانین کو واپس لینی کا مطالبہ کیا اور اہوان سے واک آٹ کیا بیورو ریپورٹ دوردشن نیوز مشترکہ نلونڈا زلے کے ناغر جنہ ساگر حضور نگر دیورکنڈا علاقوں کے تمام کھیت خلیانوں کو پانی سراب کرنے کے لیے چیف منسٹر کے چندر شکروں نے آج تیرہ لیفٹ ایریگیشن پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھا نیلیکل لیفٹ ایریگیشن کے بشمل بارہ لیفٹ ایریگیشن پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کا افتتا کیا اس تقریب میں خانو ساس کانسل کے صدنشین جی سکویندر رڈی ریاستی عزرہ جگدیشور رڈی ٹی اجی کمار ایم پی پی لنگیا یادو ایمیل ایس کے بشمل عوامی خائدین موجود تھے ان نئے آپاشی پروجیکٹوں کا مقصد اس علاقے میں تمام آرازی کو سہراب کرنا ہے مشترکہ نلونڈا ظلے میں تقریباً دو ہزار تین سو چھینوکر روپے کی لاغت سے ان تیرہ پروجیکٹوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے گریٹر حیدبار منسپل کارپریشن کے میر ڈپٹی میر کی انتخاب کے علاوہ نومنتخب کارپریٹرز کی حل برداری کے لیے گیارہ فروری یعنی کل جنرل بارڈی اجلاس طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں میر ڈپٹی میر کا انتخاب ہوگا کل دس بچ کر پینٹالیس منٹ پر یہ اجلاس شروع ہوگا ایک سو پچاس کارپریٹرز کی منجملہ ایک سو انچاس ارکان کو یہ حل دلائے جائے گا کیونکہ لنگو جی گوڑار ڈیویجن کی منتخیب کارپریٹر کا انتخاب ہوگیا ایک ایفیشن ارکان چمالی سے جملہ ایک سو تیریانو ارکان ہے کورم کے لئے ستاون ارکان کی حاضری ضروری ہے اگر ستاون ارکان حاضر اجلاس رہتے ہیں تو میر اور ڈپٹی میر کا انتخاب ہوگا اگر کورم کے لئے درکار ارکان نہیں آتے ہیں تو یہ الیکشن پرسوں کے لئے منتویق کیا جا سکتا ہے اس اجلاس کے زمن میں تمام سیاسی پارٹیوں کے خائدین کے ساتھ جی ایچ ایم سی کے کمیشنر نے میٹنگ کی بی جی پی کے خائد وہ خانوزاز کانسل کے بی جی پی امیدواروں کو میدان میں اتارے گی رام چندر رہو نے کہا ہے کہ شہر کے عوام نے بی جی پی کو ارتالی سیٹوں پر کامیاب کرتے ہوئے میر اور ڈپٹی میر کے خائدین کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی اور ٹی آر ایس کے درمیان صرف خلیل لوٹوں کا فرق ہی ہے رام چندر رہو نے کہا ہے کہ کامیابی اور جیت ایک الگ بات ہے لیکن مقابلہ ضرور کیا جائے گا چیف منسٹر کے چندر رہو نے آج نلگنڈا زلے کے ناغر جناس آگر اسمبلی حلقے کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے ہلیاں میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کیا کیسی آنے کا ہے کہ تلنگانہ حکومت ریاست کے تمام طبقات کے ہمہ جائے ترخی کے لئے سنجیدہ اقدامات کرے انہوں نے رائی تو بندوی رائی تو بیمہ کلیان لکشمی شادی مبارک اسکمات کا ذکر کیا پیش ایک رپورٹ حالیہ زلے کے ناغر جناس آگر اسمبلی حلقے میں واقع حالیاں میں مناخدہ جلسے عام سے چیف منسٹر کے چندر شکر رہو نے خطاب کیا اس تقریب کی صدارت ریاست کے وزید جگدیشور رڈی نے کی تقریب میں خانوں ساز کانسل کے صدر نشین کے باشمول ٹیاریس کے عوامی نمائندے موجود تھے نلگنڈا جلسے عام میں خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کیسیہ نے شدید دھوب کے باوجود جلسے میں شریک عوام سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ نلگنڈا زلے کے سرپنچوں کی کار کردگی قابل ستائش ہے ہر گرام پنچائت کے لیے بیس لاکھ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا جبکہ ہر منڈل کے لیے تیس لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں کیسیہ نے کہا کہ میرال گھڑا ٹاؤن کی ترخی کے لیے پانٹ کروڑ پر خصوصی طور پر جاری کیے جائیں گے جملہ 16 کروڑ پر جاری کیے جائیں گے کیسیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت جل احکامات جاری کیے جائیں گے نالگ وند جلال nomination году نین گتنلو سوریہ پیٹلو بونگிர் لو ان منگی گرام پنچائت اللہ دببولیچ چنا کارن نالگ وند جلالو یہ و لے دu نا پریعتنن سندر بانگ گاورو سرپانچ لندருக்கி مینے مانچ شبووارث یفتہ ہونا مینے رندر باغا پنجزتہ ہونار چٹکو بینجزتہ ہونار کراہ مال پرشبراں گا پیٹتہ ہونار ناکہ جاہلا گروہاں گا وندی کبارٹ مینے اینکا باغا پنجز ایلنجے پی نلہ وونڈ جللالوں ایروای لکشل پرچھے گاں گا مانجور یاستہ ہونا جبنے مانو یاستہ ہونا چاہلا جللال کیندرام پردانمین مونسپالتی ایروای لکشل پردانمین مونسپالتی ایروای لکشل پردانمین مونسپالتی کسیان نے کہا کہ کسانوں کی حماجہت ترخی کیلئے حکومت ماؤسر اغدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریتو بندو کسان بیمائی سکیم تلنگانہ کی سیوار کہیں اور نہیں ملتی کسیان نے کہا کہ غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لئے کلیانا لکشمی شادی مبارک اس کی مات کے تحت مالی مدد کی جا رہی ہے چیف نیسٹر نے واضح کیا ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورانا کرنے کی صورت میں وہ انتخابات میں ووٹ نہیں مانگیں گے تیلنگانا کی تشکیل کے بعد ہر تبخے کی فلاو بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کسیہ نے کہا کہ کانگریس کے دور اختیار میں تلنگانا کو پوری طرح پس ماندہ کر دیا گیا تھا بیری رپورٹ دوردشن نیوز اب آپ دوردشن یادگری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے نئے ذرائع خوانین سے کسی ایک کسان کو بھی نہیں پہنچے گا نقصان وزیراعظم نیوز موڈی کا تاثر کہا ملک کی ترقی کے لیے نئے ذرائع خوانین کی ہے اشد ضرورت موڈی نے کہا نئے ذرائع خوانین کے باوجود امدادی اقل ترین قیمت جاری مارکت یارٹ کی کار کر دے گی جنگ کی دو برخرار اپوزیشن کا احتجاج مانعے خیز نل گنڈا میں تیرہ لیفٹ ایرگیشن پروجیکٹوں کا کیسی آنے رکھا سنگے بنیاد زلے کے گرام پنچائتوں اور بلدیات کی ترقیات کے لیے ایک سو چھے آلیس کورڑ روپے جاری کرنے کا کیا اعلان ریاست کی حماجہ ترقی ہی حکومت کا مقصد کیسی آر کا تاثر گوشتہ حکومتوں میں تلنگانا کو کیا گیا تھا پوری طرح نظر انداز اور جی اے چمزی کا کل جنرل باڑی اجلاس میر اور ڈپٹی میر کے انتخابات کے لیے کیے جا رہے ہیں انتظامات